نمسکار سواغت ہے آپ کا سادھنا نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ ورشہ رکھ کرتے خبروں کی اور سرکار کورونا کرفیو کے بعد اب ایک جون سے ڈھیل دینے جا رہی ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہاں نے کہا ہے کہ ایک جون سے دھیرے دھیرے کرفیو ہٹایا جائے گا لیکن تیاری کی جا رہی ہے کہ ایک سال سب ہی چیزوں کو نہ کھولا جائے ایک سال سب ہی چیزیں کھولنے سے حالات جو ہیں وہ پھر سے بے کابو ہو سکتے ہیں کورونا کرفیو سے میں سمواداتا امین بیک سے بھوپال شہر کے بازار کا جائزہ لیا کوویٹ کی بھائیوکتہ کو دیکھتے ہوئے پورے مدی پردیش میں کس سمیں کورونا کرفیو چل رہا ہے اور ہم پچھلے دنوں میں لگاتار دیکھا کس طریقے سے سنکرمہ درج ہو تھی وہ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی تھی لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ کوویٹ جو ہے وہ اب نیانترہ میں دکھائی دے رہا ہے اور سرکار نے اسی لیے یہ کوشش کی ہے کہ اب دیر دیرے جو دنیا ہے خاص طور پر جان اور جہان کی بات جس طریقے سے کی جا رہی تھی کہ اب جہان کو بچانے کے لیے بھی جو ہے سرکار قوایت کر رہی ہے دیر دیرے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرایسس منیجمنٹ کی جو ٹیم ہیں ان سے بات کی جائے گی ان کی رائے لی جائے گی اور اس کے بعد جن جن زلو میں اس طرفیاں ٹھیک ہو گئی ہیں وہاں پر کھولنے پر وچار کیا جائے گا اس سمیں ہم دس نمبر مارکٹ میں کھڑے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھئے پچھلے کئی دنوں سے استطیاں جو ہیں وہ اسی طرح سے بنی ہوئی ہیں لوگوں کی جو شاپس ہیں وہ پوری طریقے سے بند اس سمیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہی تصویر پچھلے تقریبا تقریبا ایک سوہ مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر ضرور گاڑیاں آ جا رہی ہیں لیکن جو بازار ہیں وہ پوری طریقے سے بند اس سمیں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے تو آپ یہ دیکھئے تصویریں جو ہیں وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں حالانکہ اب جو سنکیت سرکار کی طرف سے دیئے گئے ہیں وہ یہی سنکیت ہیں کہ اب دیرے دیرے چیزوں کو کھولا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا پرواہ ہو جانا ہے ہم کو ابھی بھی جو ہے ستک رہنے کی بہت زیادہ آوشکتہ ہے کیونکہ تیسری لہر کی بھی بات جو ہے وششگیوں نے کہی ہے کہ تیسری لہر بھی بھائی وقتہ لے کر آئے گی تو ایسے میں جب انلوک ہوگا تب بہت زیادہ سعودھانی برتنی کی آوشکتہ ہے کیونکہ وہی ایسا سمیں ہوگا جب کورونا ایک بار پھر اپنا وکرال روپ لے سکتا ہے اس لئے ہماری بھی اپیل ہے کہ جب لوگ ڈاؤن کھلے جب کورونا کرکو ہٹے تو سعودھانی برتنی خود بھی خیال رکھیں کورونا کے جو گائیڈ لائن سے اس کا پالن رکھیں تاکہ جس طریقے کے منظر ہم نے پچھلے دنوں دیکھے اس طرح کا منظر دوبارہ نہ دیکھنے کو ملے کیونکہ پر سے شاہد خان کے ساتھ امین بیک ساتھ نانیوز ہپال